بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہانی ہم افیشل میں خوش آمدید آج پر دوستوں میں آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں نئے آنے والی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو چلے بڑھتے ہیں کہانی کی زیادہ کنال گاؤں کا موسم بہت ہوشکوار تھا ہر طرف تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی صدرہ اپنے باغ میں کھڑی بے سبری سے کسی کا انتظار کر رہی تھی وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی اچانک ہی ایک لڑکا باغ میں داخل ہوا کہاں تھے تم میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں صدرہ نے بابر سے پوچھا سوری بابر بابر نے کان پکرتے ہوئے کہا بابر میں بہت پریشان ہوں صدرہ نے بابر کو بتایا کیوں کیا ہوا بابر نے پوچھا وہ بابر جو میرے لئے رشتہ آیا تھا نا امی نے ہاں کر دی ہے صدرہ نے پریشانی کی وجہ بتائی کیا بابر نے چیخ کر کہا اب کیا ہوگا بابر نے صدرہ سے پوچھا دونوں کے ترمیان تھوڑی دیر تک خاموشی چاہی رہی پھر اس کا صرف ایک ہی حل ہے وہ کیا صدرہ نے بے سبری سے پوچھا وہ یہ کہ ہمیں گھر سے بھاگ جانا چاہیے بابر نے کہا صدرہ کو جیسے کرنٹ لگ گیا ہو دیکھو صدرہ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں میں نے تو اپنی والدین کو تمہارے گھر بیجا تھا لیکن تمہاری لیکن میکن کچھ نہیں میں آج رات بارہ بجے تمہارے گھر کے بعد تمہارا انتظار کروں گا اگر تم نہ آئے تو میں خودکشی کر لوں گا یہ کہہ کر بابر باگ سے باہر نکل گیا اور صدرہ خاموش کری بابر کو جاتے ہوئے دیکھنے لگی رات بارہ بجے بابر صدرہ کی گھر باہر کھڑا تھا کہ اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی بابر ایک طرف چھپ گیا اس نے سوچا کہ ہی صدرہ کے والدین ہی نہ ہوں وہ صدرہ تھی اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا جلدی کرو صدرہ یہ کہہ کر بابر نے صدرہ سے بیگ لے لیا اور وہ دونوں ایک طرف چل دئیے چاند اپنی پوری ابو تاب سے چمک رہا تھا اس لیے ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی چلتے چلتے وہ ایک جنگل کی کنارے پہنچ گئے اچانک صدرہ نے کہا بابر میری آنکھیں صدرہ کو جنجوڑا صدرہ کی آنکھوں میں اکثر درد رہتا تھا اس کے والدین نے اس کا بہت علاج کروایا تھا لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکی تھی اس کے والدین نے اس کی خاطر بہت زیادہ پریشانیاں اٹھائی آج وہ اپنے والدین کی عزت خاک میں ملائی تھی لیکن کہتے ہیں نا جو والدین کی عزت نہیں کرتے اس کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا جو والدین کی عزت کو خاک میں ملاتا ہے ایک دن خود بھی خاک میں مل جاتا ہے بابر صدرہ کو جنجور رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اس نے پیچھے مر کر دیکھا تو اسے ایک بزرگ نظر آئے بزرگ کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا بزرگ نے وہ پیالہ بابر کو دیا اور کہا یہ پانی اس کے موپر چھڑکو بابر نے جلدی سے لیا اور صدرہ کے موپر پانی چھڑکا صدرہ کو خوش آ گیا بابر میں کہاں ہوں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا یہ کہہ کر صدرہ پھر بے ہوش ہو گئی صدرہ صدرہ بابر صدرہ کو جنجورنے لگا بیٹا اس لڑکی کی آنکھیں زائع ہو چکی ہیں تم اسے اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو پیچھے کھڑے بزرگ نے کہا اور جنگل میں داہل ہو گئے بابر نے بھی صدرہ کو اٹھایا اور جنگل میں داہل ہو گیا وہ صدرہ کو اٹھائے بزرگ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کافی دیر چلنے کے بعد انہیں ایک پرانی حویلی نظر آئی حویلی کا رنگ بالکل کالا تھا اور وہ رات کو اور بھی زیادہ خفناک لگ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی بلا کھڑی ہو وہ بزرگ حویلی میں داخل ہوئے تو حویلی خود بخود روشن ہو گئی بابر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا بزرگ ایک کمرے میں داخل ہوئے کمرے کی دیواریں سیاحتی اور کمرے کے درمیان لٹکتا ہوا بلب جس سے زرد رنگ کی روشنی پہ رہی تھی بہت عجیب لگ رہی تھی بزرگ کمرے میں بچھی پرانی سی چٹائی پر بیٹھ گئے اور بابر کو بیٹھنے کو کہا بابر نے صدرہ کو اتطرف لٹایا اور خود بزرگ بابا کے سامنے بیٹھ گیا بزرگ بابا نے کہا بیٹا اس لڑکی کی آنکھیں اب زائع ہو چکی ہیں ڈاکٹر کے پاس بھی اب اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا کیونکہ اس کی آنکھیں کسی جادو کے ذریعے ضائع ہوئی ہیں اور اب اس کا علاج جادو کے ذریعے ہی ہوگا بزرگ نے بابر کو تفصیل سے بتایا میں سمجھا نہیں بابا جی بزرگ نے عدب سے کہا بیٹا اس کا صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ علاج صرف میں ہی کر سکتا ہوں لیکن اس کے لئے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی بزرگ نے بابر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیسی مدد بابا جی بابر نے بزرگ کی طرف گوڑ سے دیکھتے ہوئے کہا کام مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں بزرگ نے گہری نظروں سے بابر کو دیکھتے ہوئے کہا مجھے کیا کرنا ہوگا بابر نے مختصن پوچھا اس کے لئے تمہیں دس لڑکیوں کی آنکھیں اور خون لانا ہوگا اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو صدرہ کی آنکھیں کبھی بھی ٹھیک نہ ہوں گی بلکہ یہ خوش میں بھی نہیں آئے گی اس کا کوئی اور خل نہیں ہے کیا بابر نے پوچھا اس کا اور کوئی خل نہیں ہے بزرگ نے بابر کی بات کھارتے ہوئے کہا بابر خاموش ہو گیا اور پاس پڑی ہوئی صدرہ کو دیکھنے لگا جس کی کالی ظلفے اس کے خوبصورت چہرے پر بکھری پڑی تھی بابر کی طرف متوجہ ہوا ٹھیک ہے بابا جی میں یہ کام کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن میں یہ کام کیسے کروں گا بیٹا میں تمہیں ایک پھول دیتا ہوں پھر بزرگ نے اپنا ہاتھ اوپر کیا تو ان کے ہاتھ میں ایک پھول آ گیا بزرگ نے وہ پھول بابر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جب تم یہ پھول کسی لڑکوی کو دو گے وہ اس کی خوشبو سنگے گی تو اس کی آنکھوں میں درد ہونے لگے گا اور پھر دو دن بعد وہ لڑکی خود یہاں چلی آئے گی پھر میں اس پر دو دن کا چلا کروں گا پھر تم نے اس لڑکی کی آنکھیں نکال کر جلانا ہوگی اور اس کا خون نکال کر صدرہ کی آنکھوں میں ڈالنا ہوگا بزرگ نے بابر کو سمجھاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے بابا جی میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں بابر نے کہا اچھا بیٹا اب تم جاؤ یہاں سے تھوڑی دور ایک شہر ہے تم صبح تک وہاں پہنچ جاؤ گے ٹھیک ہے بابا جی یہ کہہ کر بابر نے جانے کے لیے کھڑا ہو گیا اور ہاں جب تم لڑکی کو پھول دے دو تو واپس آ جانا جب لڑکی پھول کی خوشبو سنگ لے گی تو پھول دوبارہ تمہارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے کہہ کر بابر چل پڑا اور بزرگ کے چہرے پر پر اثرار مسکراہت پھیل گئی دراصل یہ بزرگ نہیں بلکہ راکشش جادوگر تھا جس نے بزرگ کا روپ دار رکھا تھا اس نے خود ہی صدرہ کی آنکھیں ضائع کی تھی لیکن اب وہ خود ہی صدرہ کی آنکھیں ٹھیک کر کے ان میں ایسی کشش پیدا کرنا چاہتا تھا جس کے ذریعے وہ کسی بھی جادوگر کو بہ آسانی قید کر سکتی تھی راکش جادوگر صدرہ کی آنکھوں میں کشش پیدا کر کے شاکہ جادوگر کو قید کرنا چاہتا تھا شاکہ جادوگر ایک رحمدل جادوگر ہے جو اپنے قبیلے کے لوگوں کی بہت مدد کرتا ہے اور ان کا خیال بھی رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ تمام جادوگر میں مشہور جادوگر ہے راکش کو اس کی شہرت پسند نہ آئی اور اس نے شاکہ جادوگر پر حملہ کر دیا لیکن راکش کو موکی کھانے پڑی راکش نے شاکہ کو ماننے کے بہت سے طریقے کیے لیکن سب کچھ ناکام رہا اب وہ صدرہ کی آنکھوں میں کشش پیدا کر کے شاکہ کو قید کرنا چاہتا ہے اچانک ہی بزرگ کا روح بدلنے لگا اور وہ ایک بدصورت جادوگر بن کیا اس کا جسم بہت ہی لمبا اور موٹا ہو گیا اس کا سر گنجا تھا اور سر پر دو سینگ نکلے ہوئے تھے آنکھیں سرکھ انگارو کی طرح سیاہ ہو چکی تھی اس نے کچھ پڑھ کر صدرہ پر پھوک ماری تو صدرہ خوش میں آگئی پھر جادوگر کی آنکھوں سے ایک روشنی نکلی اور صدرہ کی آنکھوں میں چلی گئی جادوگر نے صدرہ کے دماغ پر قبضہ کر لیا اور وہ بابر کو مکمل طور پر بھول چکی تھی بابر صبح تک شہر پہنچ چکا تھا دو دن گزر گئے لیکن بابر کسی لڑکی کو وہ پھول نہ دے سکا آج وہ پارک میں بیٹا ہوا تھا اچانک ایک لڑکی اس کے پاس آئی اور کہا آپ نے میری دوست سبا کو یہاں دیکھا ہے دراصل میرا نام سائمہ ہے میں اور سبا روزانہ یہاں آتی ہیں اور جی جی سگا پر آ بیٹے ہیں ہم روزانہ یہاں آ کر بیٹھتی ہیں جی جی آپ کی دوست یہاں آئی تھی اسے کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا اور وہ چلی گئی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ پھول میری دوست سائمہ کو دے دینا بابر نے کہا اور وہ پھول سائمہ کو دے دیا اور خود وہاں سے اڑ گیا بابر بہت خوش تھا کیونکہ اس نے اپنے کام کا آگاز کر لیا تھا ادھر جب سائمہ نے پھول کو سنگا تو اسے چکر آنے لگے اور وہ بے خوش ہو گئی جب اسے خوش آیا تو وہ اپنے گھر میں تھی اسے ایک دن بعد خوش آیا تھا خوش آتے ہی سائمہ کی آنکھوں میں درد ہونے لگا دوسرے دن سائمہ اپنے گھر سے غائب تھی سائمہ خود بخود ہی اس حویلی میں آ گئی تھی بابر بھی وہاں موجود تھا بابر نے جب سائمہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا راکیش جادوگر جو اس وقت بزرگ کے روپ میں تھا اس نے سائمہ پر پھوک ماری تو وہ بے خوش ہو گئی پھر راکیش جادوگر نے اس پر دو دن کا چلا کیا اور بابر کو ایک سلاخ دی اور کہا اس کی آنکھیں نکال کر آگ میں ڈال دو بابر نے سائمہ کی آنکھیں نکالی اور آگ میں ڈال دی اور پھر بابر نے سائمہ کا خوش نکال کر صدرہ کی آنکھوں میں ڈال دیا پھر راکیش جادوگر جو بزرگ کے روپ میں تھا بابر کو باہر جانے کو کہا بابر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور شہر کی طرف چل پڑا پھر راکیش جادوگر اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور اپنے لمبے لمبے نہنو سے سائمہ کے جسم سے گوشت اتار اتار کر کھانے لگا پھر دن گزرتے گے بابر نے سات لڑکیوں کی آنکھیں نکال کر جلا دی تھی اور خون صدرہ کی آنکھوں میں ڈال دیا تھا آج بابر پھر شہر کی طرف جانے لگا ابھی وہ شہر سے تھوڑے فاصلے پر تھا کہ اسی کوئے پر دو لڑکیاں پانی بڑھتی ہوئی نظر آئیں دوپہر کا وقت تھا ان دو لڑکیوں کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا بابر ان کے پاس کیا اور کہنے لگا میں مسافر ہوں اور شہر جا رہا ہوں مجھے سخت پیاس لگی ہے کیا مجھے پانی مل سکتا ہے بابر نے اداکارتی کرتے ہوئے کہا جیہاں کیوں نہیں ابھی دیتی ہوں ایک لڑکی نے کہا اور پانی والی مشک بابر کی طرف کر دی بابر پانی پینے لگا وہ لڑکی بابر کی طرف غور سے دیکھنے لگی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا یہ احسان زندگی بڑھ نہیں بولوں گا بابر نے پانی کی مشک لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ تو ہمارا فرستہ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں بابر نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جی کیوں نہیں میرا نام مسکان ہے اور یہ میری دوست سنا ہے پھر بابر نے اپنی جیب سے پھول نکالا یہ پھول آپ رکھ لے آپ کی یہ احسان کا بدلہ نہیں ہے بلکہ اپنے بھائی کا ایک توفہ ہی سمجھ کے رکھ لیجئے بابر نے پھول لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا شکریہ بائی جان مسکان نے پھول لیتے ہوئے کہا تو بابر ان سے اجازت لے کر چل پڑا جب مسکان نے پھول کو سونگا تو اس کو چکر آنے لگے اور وہ بے خوش ہو گئی اس کی دوت نے اس کے موہ پر پانی ڈالا تو وہ خوش میں آگئی پھر وہ اپنے گھر چلی گئی گھر آ کر مسکان کی طبیعت اور زیادہ حراب ہو گئی اس کی آنکوں میں درد شروع ہو گیا وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ جب میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو مجھے دو سرخ آنکھیں دکھائی دیتی ہیں جیسے آگ کے شولے ہوں مسکان کے پاس کھڑا ریحان بھی بہت پریشان تھا مسکان اور ریحان آپس میں کزن تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے اور دونوں کے گھر بھی ایک ساتھ تھے دونوں کی منگنی ہو چکی تھی پریحان کی کہنے پر مسکان کو ہسپٹل لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی آنکھیں بلکل ٹھیک ہیں اس کی آنکھوں میں کوئی بھی تقلیل نہیں ہے پھر سب مسکان کو گھر لے آئے مسکان بہت زیادہ شور کر رہی تھی کبھی ہسنا شروع کر دیتی تو کبھی رونا شروع کر جاتی اور کبھی اپنی آنکھوں کو پکڑ کر بیٹھ جاتی مسکان کے گھر والے بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے مسکان بار بار گھر سے باہر جانا چاہتی تھی وہ کہتی وہ مجھے بلا رہا ہے پھر مسکان کے گھر والوں نے مسکان کو ایک کمرے میں بند کر دیا جب تھوڑی دیر بعد کمرہ کھلا گیا تو مسکان کمرے میں نہ تھی سب نے اس کو بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملی ریحان گھر کے کونے میں پریشان کھرا تھا کہ مسکان کا بڑا بھائی ادنان اس کے پاس آیا ریحان مجھے لگتا ہے کہ مسکان کو کوئی جن یا بھوت اٹھا کر لے گیا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو وہ بند کمرے سے کہاں غائب ہو سکتی ہے ادنان نے ریحان کی بات سن کر کہا تو وہ دونوں شہر کی طرف روانہ ہو گئے دونوں جب بزرگ کے پاس گئے تو وہ نماز بڑھ رہے تھے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ ریحان اور ادنان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ادنان نے تمام بات بزرگ کو بتا دی بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور موہ ہی موہ میں کچھ پڑھنے لگے توڑی دیر بعد بزرگ نے آنکھیں کھولی اور کہا بیٹا یہ سب کام راکیش جادوکر کا ہے اور وہ یہ کام بابر سے کروا کے اسے مار دے گا بابر کو بھی وہ دوخہ دے رہا ہے اور یہ کام بابر سے کروا کے اسے مار ڈالے گا اور پھر تمام کہانی بزرگ نے انہیں بتائی اور کہا بیٹا ابھی راکیش جادوکر نے مسکان پر چلا بھی کرنا ہے اور وہ آج رات بارہ بجے چلا شروع کر دے گا بیٹا اگر تم مسکان کو بچانا چاہتے ہو تو رات بارہ بجے سے پہلے پہلے اس جادوکر کو تم نے ختم کرنا ہوگا بزرگ بابا نے اپنی بات ختم کی بابا آپ ہمیں بتائیے کہ وہ جادوکر کیسے مرے گا پیہان نے پوچھا بزرگ اٹھے اور کمرے سے ایک تلوار لے آئے اس تلوار سے تم نے اس راکیش جادوکر کو مارنا ہے اور یہی تلوار تم نے صدرہ کی آنکوں میں بھی مارنی ہے اور پھر صدرہ کے جسم کو آگ لگا دینی ہے پھر بزرگ نے انہیں حویلی کا پتہ بتایا اور وہ دونوں بزرگ بابا سے اجازت لے کر گھر آ گئے ادنان نے ریحان سے کہا میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا لیکن ریحان نے اسے منع کر دیا اور حویلی میں داہل ہوا تو اسے اندھیرے کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دیا وہ تھوڑا آگے گیا تو اسے قدموں کی آواز آئی ریحان ایک طرف ہموشی سے کھڑا ہو گیا تو اچانک ہی ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور دروازہ کھلنے سے تھوڑی روشنی ہو گئی کیونکہ وہ کمرہ روشن تھا اور روشنی کمرے سے باہر بھی آ رہی تھی کمرے سے ایک لڑکا باہر نکلا ریحان سمجھ گیا کہ یہ بابر ہی ہے ریحان ایک طرف چھپ کر بیٹھ گیا اور بابر حویلی سے باہر چلا گیا ریحان جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے میں داہل ہو گیا سامنے ہی مسکان بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور ایک طرف ایک تخت پر ایک دوسری لڑکی پڑی ہوئی تھی وہ شاید صدرہ تھی اس کے چہرے پر خون لگا ہوا تھا اور رکیش جادوگار جو اس وقت بزرگ کے روپ میں بیٹھا ہوا تھا ریحان نے جلدی سے تلوار گھمائی تو جادوگار نے آنکھیں کھول دی کون ہو تم جادوگار نے غصے سے کہا جو اس وقت بزرگ کے روپ میں تھا تمہاری موت ریحان نے بھی غصے سے کہا اچھا یہ تو ابھی پتا چل جائے گا کہ کون کس کی موت ہے جادوگار نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس کا روپ بدلنے لگا اب وہ ایک بدصورت جادوگار بن چکا تھا اس کا جسم بہت لمبا اور موٹا ہو گیا تھا گنجے سر پر دو سینگ کسی تلوار کی طرح لگ رہے تھے اس کی مونٹی اور سخ آنکھیں غصے سے اور بھی سرخ ہو رہی تھی جادوگار نے ہاتھ اوپر کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تلوار آگئی ریحان آگے بڑھا راکیش جادوگار نے ریحان پر تلوار سے وار کیا تو ریحان نے ایک زبردست وار جادوگار پر کیا تو جادوگار کا ایک ہاتھ کٹ کر دو جا گیرا جادوگار نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو ہاتھ ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور دوبارہ جادوگار کے بازو کے ساتھ جڑ گیا جادوگار نے دوبارہ ہاتھ اوپر کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سرخ خوپڑی آ گئی جادوگر نے اسے ریحان کی طرف کیا تو اسے سرخ اور سب شوائن نکلی تو ریحان نے تلوار آگے کر دی شوائن تلوار کے ساتھ ٹکرا کر دوبارہ خوپڑی کے طرف مڑی اور خوپڑی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی جادوگر نے جب خوپڑی کا یہ خال دیکھا تو گبر آ گیا کیونکہ خوپڑی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی ریحان نے ایک زوردار وار جادوگر کی گردن پر گیا تو جادوگر کی گردن اڑتی ہوئی دور جا گری اور جادوگر کے جسم میں آگ لگ گئی ریحان کو پیچھے سے کسی نے زور سے دکا دیا تو ریحان موکے بل زمین پر گر گیا اور ریحان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر مسکان کے پاس جا گری ریحان کے مو سے خون بہنے لگا جب ریحان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو صدرہ کھڑی تھی اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا تھا اس نے ریحان کو گریبان سے پکڑ لیا اور ہوا میں اچھال دیا ریحان ہوا میں اڑتا ہوا دیوار کے ساتھ جاٹکر آیا اور نیچے گر گیا صدرہ نے خات اوپر کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تلوار آگئی صدرہ ریحان کی طرف بڑھنے لگی اتنے میں بابر کمرے میں داہل ہوا اس نے جب صدرہ کو اس خال میں دیکھا تو اس کی طرف بڑھا جیسے ہی وہ صدرہ کے قریب پہنچا صدرہ نے تلوار بابر کی سینے میں کھوم دی بابر حیرت پری نظروں سے صدرہ کو دیکھ رہا تھا اور پھر صدرہ نے بابر کو پاس چلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا اتنے میں مسکان کو خوش آ گیا اس نے جب صدرہ کو ریحان کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے پاس بڑی ہوئی تلوار اٹھائی ریحان مسکان نے چیہ کر کہا اور تلوار ریحان کی طرف پھینک دی ریحان نے تلوار اٹھائی صدرہ نے ریحان پر تلوار سے وار کیا تو ریحان نیچے بیٹھ گیا اور تلوار جا کے زمین پر جا لگی مسکان نے صدرہ کو بالو سے پکڑ لیا اور نیچے گرا دیا ریحان نے تلوار کے وار صدرہ کی آنکھوں میں کر دیئے جس سے صدرہ کی چیہیں بلند ہو گئی اور ریحان نے صدرہ کو اٹھائیا اور پاس جلتی بابر کی لاش پر پھینک دیا اب وہاں بابر اور صدرہ دونوں کی لاشیں جل رہی تھی مسکان ریحان کے پاس آئی اتنے میں حویلی کھلنا شروع ہو گئی ریحان نے مسکان کا ہاتھ پکڑا اور حویلی سے باہر آ گیا اور حویلی ایک خوفناک دمباکے کے ساتھ زمین بھوس ہو گئی پھر ریحان اور مسکان ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور گھر کی طرف چل دئیے